بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کر رات کو پاکستان میں زلزلہ آیا اور زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کی جو سکیل تھا وہ سیون پوائنٹ سیمن تھا اور یہ بہت شدید قسم کا زلزلہ تھا لیکن انفرشنٹلی اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن ایک نقصان ہوا بہت سے لوگوں کا جو لوگ انزائیٹی میں تھے کہ ان کی ساری رات کی نین چلی گئی وہ پریشان رہے ساری رات اسی ڈھر میں رہے کہ دوبارہ زلزلہ آ جائے گا اور اگر دوبارہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا وہ اسی خوف میں ساری رات جاگتے رہے پریشان رہے اور اندر ہی اندر روتے رہے ذہنی کیفیت میں الجھے رہے اور ان کو ساری رات نین نہیں آئی میرے پاس بہت سے میسجز آئے جس میں یہی چیز تھی کہ سارا ہم بہت پریشان ہیں میرے فیس بک پہ جب سٹیٹس لگا تب بھی بہت لوگ بہت زیادہ پریشان تھے یوٹیوب پہ بھی دیکھا بہت سے لوگ پریشان تھے سب کو یہی منظر ذہن میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کیا ترکی جیسا زلزلہ آنے والے اس سوال کا جواب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ آگے کیا کرنے والا اور کیا نہیں کرنے والا لیکن ایک چیز ایک غلطی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بلا وجہ خود کو پریشان کہہ رہے ہیں پریشان رہنا ہماری عادت بن چکی ہے ہم انزائٹی میں اپنی عادت کی وجہ سے آتے ہیں بلا وجہ کا اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں ہماری اپنی لاپروائی ہوتی ہے ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں دین کی دوری بھی وجہ ہوتی ہے گریلو انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے بہت سی ریزنز ہوتی ہیں انزائٹی میں آنے کی لیکن جو سب سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس انزائٹی سے نکلنا کیسے ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم انزائٹی میں ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں اور ہم لوگوں سے شکوا گلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھتا نہیں کوئی ہمیں اس دکھ در تکلیف سے نہیں نکالتا آپ یقین کریں اس دکھ در تکلیف سے صرف آپ خود کو نکال سکتے ہیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے خوش نصیب ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں میں خوش نصیب کیسے ہوں کہ جی آپ انزائٹی سے ڈپریشن سے نکل گئے اگر میں خوش نصیب ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کرتا اور میں انزائٹی اور ڈپریشن سے نکل جاتا تو میں نے جو اتنا کچھ زندگی میں کیا کیا وہ صرف بحث خوش نصیبی تھی اللہ کیسے کسی کو بدنصیب کر سکتا اور کیسے کسی کو خوش نصیب کر سکتا وہ تو ستر ماہوں جتنا بیار کرتا اللہ دیکھتا ہے کوشش کو اللہ دیکھتا ہے نیت کو اللہ دیکھتا ہے اس انسان کے اندر چلنے والے عمل کو کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے وہ کس thought of mind سے اس چیز کو کر رہا ہے جب رات کو زلزلہ آیا تو میں نے status لگایا کہ میں panic ہو گیا تھا اس بات پہ بھی لوگ پریشان ہو گئے کہ جی آپ کیوں panic ہو گئے تھے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اپنی state بتاتا ہوں کہ میں اس ٹیم پہ کس طرح تھا تقریباً نو بجے میں رات کو الحمدللہ سو جاتا ہوں اب یہ جو سونے کی عادت ہے یہ کیسے ہے یہ نیدہویں نہیں آجاتی اگر میں بھی سارا دن کام نہ کروں تو مجھے بھی نین نہیں آتی اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے نین نہیں آئے گی جب تک کہ میں اپنی باڈی کو تھکاؤں گا نہیں تقریباً نو بجے میں رات کو سو گیا اور جب زلزلہ آیا تو میں پہلی دفعہ جب زلزلہ آیا تو میں تقریباً کافی گہری نین میں تھا جب زلزلہ آیا مجھے ایسے لگا جیسے جھٹکے لگیں تو میں unconscious سے نکل کے conscious state میں آیا اور میرے دماغ نے کہا زلزلہ آیا اب میرے دماغ میں وہ سارے images چلنے لگ پڑے جو ترکی میں ہوا تھا کیونکہ جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو میرے بہت سے وہاں جو تھے لوگوں کے ساتھ coordination تھی تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا میں اور میری بیٹی سوئے ہوئے تھے میری بیٹی اس طرف سوئی ہے اور میں اس طرف سوئے ہوں تو میرے ذہن میں خیال آیا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی باپ اور بیٹی کی ترکی میں میں خیرین ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا تو میرے ذہن میں اس کے ویڈیوز چلنے لگ پڑے اس ایک ویڈیوز نے مجھے پینک کر دیا میری سانس جیسے رکنا شروع ہوگی دل کی درگن بہت زیادہ تیز ہوگی اور میں بہت زیادہ پینک ہو گیا اگر آپ نے نوٹیس کیا ہو تو پہلے ایک زلزل آیا لیکن وہ ہلکا تھا دوسری دفعہ جو زلزل آیا وہ تیز تھا اب اس کے کچھ ہی منٹس بعد دوبارہ زلزل آیا اور جب دوبارہ زلزل آیا میں اس ٹائم پہ ایک انکانشیس سٹیٹ میں اور کانشیس سٹیٹ میں فائٹ کر رہا تھا جب دوبارہ زلزل آیا تو میری آنکھ کھلی جب میری آنکھ کھلی تو میں ٹوٹلی ریلیکس تھا میں ٹوٹلی ریلیکس تھا میں اس ٹائم پہ کوئی پینک نہیں تھا نہ میں نے لانگ بریدنگ کی نہ میں نے کوئی ایکسرسائز کی نہ میں نے کوئی مائنڈ کو کمانڈ دی نہ میں نے کچھ کیا میری کوئی سانس اس ٹائم پہ نہیں رکی ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ میں اوکے تھا اس بات کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کوشش کریں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آئے گا اور آپ پہ لگائے تھا کبھی نہیں ہونے والا اب میرے گھر میں سب کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں زلزلہ بہت تیز ہیں بہت زیادہ پینک کی حالت ہو جاتی ہے سیناریو میں تو میرے گھر میں جب وہ سارے باہر نکلنا شروع ہو گئے میں سب سے لاسٹ پہ تھا سب سے لاسٹ پہ اب میری اسی طرح کی ایک کیفیت اسی طرح کی ایک کیفیت پہلے بھی ہوئی تھی میرے خیال سے دو ہزار بارہ تیرہ میں تب ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہتے تھے اور تھرڈ فلور تھی اور تب بھی زلزلہ آیا تھا اس ٹائم پہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا گلہ یہاں سے کسی نے پکڑ لیا میرے ہاتھ پوں ایسے سے کب کبانا شروع ہو گئے میرا دل کرے کہ میں اس بالکونی سے نیچے چھلانگ مار دوں میں اس کیفیت میں تھا کیونکہ لوگ نیچے اتر رہے تھے اور جگہ نہیں تھی اور اس بار بھی میں سب سے لاسٹ پہ تھا اور اس بار بھی میں سب سے لاسٹ پہ تھا مجھے سے اترا نہیں جا رہا تھا میرا دل کرے مجھے سفکیشن اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ وہ جیسے مائنڈ ہی کہ بس کسی نے پکڑ لیا اور میں مر جاؤں گا یہ ایسی کو بھی کیفیت میں نے بڑی مشکل سے تب بھی جو ہے نا وہ کیا اور اس رات بھی مجھے نین نہیں آئی تھی اس رات میں بہت زائے دپریشن میرا بڑی انزائیٹی میرا مائنڈ ایکی تھوڑ پیٹرن کہ اگر اب زلزلہ آئے گا تو میں کیسے نیچے جاؤں گا میں کیسے کروں گا اس ایک چیز کو لے کے میں نے گھر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی کر دی ہر کسی کو پریشان کر دیا ہر کسی کو تکلیف دے دی کہ مجھے میرے ادھگید کے لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں زلزلہ آتا تم پریشان نہ ہو تم ریلیکس ہو جاؤ تم سول دو لیکن یار ایک ہی بندہ ایک دو سچویشن بلکہ ایک ہی سیم جیسی سچویشن اور اس ٹائم پہ تو شاید اس کا سکیل جو تھا وہ بھی کام تھا اس بار تو سکیل بھی زیادہ تھا کیا ڈیفرنس آیا ڈیفرنس آیا کہ ایک انسان نے خود پر انویسٹمنٹ کی ایک انسان نے وقت لگایا پیسہ لگایا انرجی لگائی ریسورسز لگائے دیکھیں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجیگا آپ پاکستان سے ہٹ کے دیکھے گا کوئی بندہ بھی کسی چیز سے نکلتا ہے نہ تو وہ اس کا لائف کوچ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے وہ گزرا ہے وہ اس راستے بتاتا ہے کہ اس چیز پر اور پوری دنیا میں جو لائف کوچ پروفیشنل لائف کوچ ہے ان کی تو فیسز بہت زیادہ ہیں ان کے ٹائم کی چارجز بہت زیادہ ہیں لیکن بدقسمتی سے بلکہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ہمارے ادھر پاکستان میں لوگ خود پر کوشش ہی نہیں کرتے لوگوں کو اگر آپ وقت نہیں دیں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ کامران صاحب نے ہمیں گھر آ کے ٹھیک کرنا ہے یا کامران صاحب نے ہمیری زندگی کو بدلنا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں یقین کریں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میری اللہ تعالیٰ امی کو صحت دے تندرستی دے ان بیچاری کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ اگر ان کو پتہ ہوتی تو وہ میرے لئے دعا کرتی وہ بس کیا کہہ سکتا ہے انسان میری امی بھی ہمیشہ مجھے کہتی تھی بیٹے ہمت کر تو جس در سے گزر آئی ہے یہ میری امی کے الفاظ تھے کہ تم بخام خاص سوچتے ہو بلا وجہ سوچتے ہو جس بندے بچارے کو پتہ ہی نہیں وہ آپ کے لئے دعا کیا کرے گا میری امی ویسے میرے اچھے مستقبل کے لئے دعا کرتی تھی ویسے اور کاروبار کے لئے دعا کرتی لیکن آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو آپ کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے آج میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کروڑ پتی ہیں کسی پروفیشنل کی ہیلپ نہیں لیں گے مفت میں خود کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے جی ہم ٹھیک نہیں ہو رہے جی ہم یہ نہیں ہو رہے ہمیں بڑے میسجز آتے ہیں سر سے کہیں دو منٹ فری دے دیں سر سے کہیں دس منٹ فری دیں دیں انڈرسٹینڈ کرو یار اگر ایک بندہ میں سمجھتا ہوں ہم اس دور میں زندہ ہے کہ جہاں جھوٹے کو سچ کہا جاتا ہے اور سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے ہم اس دور میں زندہ ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے یہ نہ سوچیں کہ یہاں زلزلے رک جائیں گے ہمارے جو عمال ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہم ہیں اور قیامت کی نشانی میں آخری وقت جو چلے گا اس وقت پہ زلزلے زیادہ ہو جائیں گے تو آج ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود پہ کام کرنا ہے ہمیں محنت کرنی ہے اگر ہم خود پہ محنت نہیں کریں گے یہ جو آج دکھ در تکلیف ہے کیا ساری زندگی ایسے دکھ در تکلیف میں رہو گے یار مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے موت تو ایک دن آکہ ہی رہنی ہے لیکن جب تک آخری سانس تک زندہ ہے تب تک زندہ تو رو تب تک اپنے آپ کو زندہ تو رکھو کیا روز خود کو مار لو گے ہو کیا روز خود کو پریشان کر لو کہ زرا سی پریشانی آتی ہے نیند خراب کر کے بیٹھ جاتے ہو کھانا خراب کر کے بیٹھ جاتے ہو میں نے گیارہ بجے رات کو سویا اور الحمدللہ میں پورے پانچ بے تک سویا میں پورے پانچ بے تک سویا اور اس پوری نیند میں میں ایک دفعہ بھی نہیں جا گا اب مجھے نیند کیسے آئی کیسے نیند آئی کیا یہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہے وہ ایسے پلیٹ میں رکھ کے دی اگر اللہ ایک بندے کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا اور دوسرے کو نہیں دے گا تو پھر اللہ کیسے عدل و انصاف والی جو اس کی صفت ہے اس کو پورا کرے گا اللہ کا ترازو ہمیشہ پورا تول دائے خدا کے لیے ہاں وہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کا فرما بردار ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ نہیں ہوتا اس سے نراض ہوتا ہے جو اس کا جو ہے نا وہ نافرمان ہوتا ہے تو آپ خود سوچو یار جب ہم اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں ہم اللہ کی جو سوفٹ آرٹ بندے ہوتے ہیں مجھے سب سے چیز یہ لگتی ہے یہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے لیکن خود کے ساتھ برا کیوں کرتے ہو اپنے آپ کے ساتھ برا کیوں کرتے ہو آج وہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا ساری زندگی ایسے گزارنی ہے یا ایک وہ زندگی جو میں نے اپنی زندگی دیکھی اپنے آپ کو بدلا یار اگر میں کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہو لٹرلی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں لوگ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں میرے پاس درجنوں میسجز کالز سر سے کہے دو منٹ دیتے ہیں پانچ منٹ دیتے ہیں بڑی تکلیف میں بڑی تکلیف میں سر کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں وہ اپنے ویڈیوز دیکھی ہیں سمجھا کیا ہے کیا سمجھے آپ نے سب نین نہیں آتی کیوں نین نہیں آتی سر میں رات کو دو بجے سوتا ہوں بیٹے پہ جاتا ہوں اور دس بجے صبح اٹھتا ہوں اور پھر مجھے اگلی رات نین نہیں آتی کیسے نیند آئے گی یہ جو سر ہے آپ کے سامنے یہ تو رات کو چار بجے اٹھتا ہے آپ چار بجے اٹھتے ہو سر کو کیسے نیند آ جاتی ہے کیوں نیند آتی ہے مجھے فرسٹ اف آل اس بات کو انڈرسٹرینڈ کرو کہ میں ریگلرلی بیسس پہ اگر دو ہزار کیلریز لیتا ہوں نا تو چار تین سے چار ہزار کیلریز برن کرتا ہوں میرا یہ قانون ہے میں اپنی وہ یہ نہیں کرتا کہ میں کیلریز کم کر دوں جو میری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے مجھے باڈی کی ریکوائرمنٹس کے لیے اٹھارہ سو سے لے کے پچیس سو کیلریز لینی پڑتی ہے تو میں اس کے بدلے میں کیلریز کو برن اٹ زیادہ کرتا ہوں کیا اگر میں کہوں کہ صبح اٹ کے واک کریں جی سر واک کرنے کو دل نہیں کرتا سر ایکسرسائز کرنے کو دل نہیں کرتا پھر میں کیا گھول کے آپ کو دوں دو اپشنز ہیں یا تو اپنا وقت لگا لیں یا پھر کسی اور کا وقت لے لیں مفت میں وقت ملے گا تو جو باتیں آپ کو بتائے گا وہ اس پہ اثر ہی نہیں ہوگا پیسے دیں گے نا پتا ہوگا نا کہ یہ پیسے کمائے ہیں پھر بڑا اثر ہوگا پھر بڑا لگے گا کہ نہیں اب کرنا ہے صبح میں ریگلرلی بیسیس پہ واک کرتا ہوں ایک گھنٹہ کبھی ڈیڑھ گھنٹہ میں رننگ کرتا ہوں میری باڈی مجھے پتا ہے کتنی کیلوریز کے بعد تھکتی ہے کتنا اس کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں سائیکلنگ کرتا ہوں میں ایک گھنٹہ جم کرتا ہوں میں پورا دن اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کو کسر سے یاد کرتا ہوں پوزیٹیو سیلف ٹاک کرتا ہوں کسی 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 برا نہیں کرتا ریگلرلی بیسیس پہ صدقہ خرات کرتا ہوں میریٹیشن کرتا ہوں ویولائزیشنز کرتا ہوں خود کو پوزیٹیو رکھنے کی ہر کوشش کرتا ہوں مجھے کتنی نیگٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھی سوچ ہی نہیں ہے ایک بندے کو آپ نے فری میں وقت نہیں دیا نا وہ آپ کا دشمن ہے اب وہ نہیں آپ کی طرف آنے والا وہ اس کو پتہ بھی ہوگا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی وہ غلط کر دے گا اس سب کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میں بغیر ہی ایسے ٹھیک ہو گیا ہوں میں بغیر ہی ایسے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جو دنیا آپ کے ساتھ کرتی ہے جب آپ کو کوئی نہیں سمجھتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے اب آپ بھی کسی کو نہیں سمجھتے پلیز یار سمجھو یہ مفت میں ویڈیوز دیں ہیں ان پہ عمل تو کرو میرے پاس تو یہ راستہ بھی نہیں تھا مجھو تو پتہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے کہاں نہیں جانا مجھو تو میں تو جب سائیکارٹسٹ کے پاس بیٹھتا تھا یار تمہیں تم ڈاکٹروں کو میں ڈاکٹر ہوں لٹرلی یہ ایک ہی لائن ہوتی تھی یار تم ڈاکٹروں کو میں ڈاکٹر ہوں تمہیں کیا پتہ بغیر دبائیوں کے تو کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا لٹرلی تب بھی میرا ایک یقین تھا کہ انسان محنت کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا آج دیکھو کیا یہ ایک لائف اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک وہی بندہ جو ایک انسیڈنس گزرا اور جس پہ وہ کبھی سو ہی نہیں سکا وہ دپریشن اور انجائٹی کو سٹیٹ میں چلا گیا سیم انسیڈنس آیا اب تو ماشاءاللہ بچے بھی زیادہ تھے گھر کے انوائرمنٹ بھی عجیب ہو مطلب اب تھوڑا ہر چیز زیادہ تھی لیکن پھر بھی میں پینک نہ ہوا یہ کیا یہ میری سیلف اچیومنٹ نہیں ہے میرا بس چلے نا تو جو لوگ بھی انسیٹی اور ڈیپریشن سے نکل کے باہر آتے ہیں نا میں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ کے وارڈز دوں اور میں کچھ ایسا پلان کر رہا ہوں میرے پلان اللہ تعالیٰ کھامیاب کرے اور ایک ہمارا پلان ہے ایک اور زندگی ایک اور زندگی کیا ہے جس میں ہم جو لوگ پاگل ہو چکے ہیں پاگل کے لفظ کو میں نے یوز کیا لیکن اس کو ہم ریپلیس کریں گے سوپر ہیومن سے کہ یہ جو سوپر ہیومن سے ہمارے اردگرد ہوتے ہیں ہم نے ان کو سپیشل پروٹوکول دینا ہے کیوں دینا ہے اس کی ریزن ہے کیونکہ جیسے میرا بھائی تھا جو پاگل خانے میرا اس کے اوپر بڑی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے دیکھی وہاں اگر وہ ہو جاتی تو میں اس کو ہم اس کو گھر واپس لے آتے تو جب ہم ہمارے پاس کوئی بندہ آئے اور ہم اس کے پر انویسٹ کریں اور وہ ٹھیک ہو کے گھر واپس جائے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا ایک اور زندگی تو وہ جو ایک اور زندگی کا کونسپٹ ہے وہ یہاں سے نکلا ہے اس ایک اور زندگی کو ہم ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ کریں گے جسٹ فور ڈیزرونگ سے غریبوں کے لیے اب یہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا ایک ایک دن کا اس میں یہ جو اگر آپ دیکھو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ کے ایک ایک دن کے لاکھوں کروڑوں یہاں لگنے ہیں اب یہ لاکھوں کروڑوں میں کہاں سے لاؤں گا مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے اس پروجیکٹ کا سٹارٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے گا ہے اس میں ہم نے نشے کے عادیوں کی ہیلپ کرنی ہے پاگل جو بچائرے جو سوپر ہیومن ہو چکے ہیں ان کو سپیشل پروٹوکول دینا ہے اور جو لوگ میڈیسنز کی طرف چلے گئے ہیں ہم نے ان کی میڈیسنز کو کیسے کرنا ہے ہمارے سائیکائٹرسٹ اور جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہوں گے ہمارے ساتھ NLP کوچز کہ میں پورے پینل کو انشاءاللہ ڈیزائن کروں گا اور ہم ہر بندے کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو تب پتا چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی ایکسپینسیو ہوتی ہیں اور کتنا پیسہ لگتا ہے ان پر کیونکہ ابھی جو میں چیزیں کہتا ہوں نا خود اندازہ ہو جائے گا آپ کو جب چیزیں سامنے آ جائیں گی میری پوری ایک ویب سائٹ پہ ہر چیز جو ہے نا آپ کے سامنے ہوگی پھر آپ دیکھنا کیسے کیسے کالی بھیڑیں جو کروڑ پتی ہیں رب پتی ہیں وہ بھی کسی کا پرائیویٹ کوچنگ لینے کے لیے کیسے کیسے جھوڑ بولتے ہیں آپ خود دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے کہ لوگ چند پیسے بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں پچیس ہزار تیس ہزار کا سوٹ پہن لیں گے دو دو لاکھ کا موبائل پکڑ لیں گے میرا یہ موبائل تقریباً ٹوئنٹی فائف تھاؤزن کا ہے میں کیونے پانچ پچ لاکھ کے دزد لاکھ کے موبائل پکڑ تھا مجھے پتا ہے میری جتنی آیاشی ہے میری آیاشی کیا ہے میری کوئی آیاشی نہیں ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی آیاشی ہے یہ وہ چیزیں میں نے سوچا ہی نہیں ہے آپ لائف کو سمپل سٹی سے گزارو جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کے لئے یقین کرو یقین کرو عمل کرو عمل کرتے نہیں عمل کرتے نہیں نہ ویڈیوز کو غور سے دیکھتے ہو ویڈیوز دیکھ نہیں عمل کتنا کیا یار عمل کرو زندگی بدلو یار دنیا دیکھو کہاں سے کہاں جا رہی ہے ساری دنیا سکون میں آپ دکھی ہو دکھ ہوتا ہے سن کے یہ دیکھ کے یہ اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آپ کو بدلنے کی ذمہ داری خود لو کوئی نہیں آنے والا کوئی نہیں بتانے والا کوئی نہیں سمجھالے والا دو ہی راستے ہیں مفت میں ویڈیوز ہیں ویڈیوز دیکھو پیسے ہیں تو پھر پیسے لگاؤ جاؤ کسی پرفیشنل کا وقت لو میرے پاس ایسے سے لوگ آتے ہیں خرپتی بندے ہیں وہ دیکھیں افورڈ دکھ ہوتا ہے جب کوئی بندہ نہیں افورڈ کر سکتا اور ہم اس کو فری کوش نہیں کر سکتے پلیز یار جب کہتے ہیں کہ ویڈیوز فری میں ہیں سر میں ہے ویڈیوز تو دیکھی سارا کچھ کیا ہے جب ان کے اندر جانگتے ہیں یار مفت میں کہاں چیز اثر کرتی ہے اب خود سوچو کوئی مفت میں کوئی چیز اثر کر سکتی ہے نہیں کرتی اتنے لوگوں کو فری میں کوش دی سیمپل باتیں بتائیں عمل ہی نہیں کرتے یار عمل کرو کہ تو زندگی بدلے گی نا یہ ویڈیوز دیکھ لو ان پہ عمل کر لو نیک نیتی کے ساتھ اور یاد رکھنا برین پیٹرنز ڈیویلپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے یوں یوں جلدی نہ کیا کرو پلیز تھوڑا وقت دو خود کو وقت دو گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پہ ایک کوچنگ لوگ ہے تو میری کوچنگ سے ٹھیک ہو جاؤ گے پھر بھی آپ کو وقت دینا پڑتا ہے خود کو خدا کے لیے وقت دو زندگی کو آسان کرو اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو آسان کرے ایک اور زندگی ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے دل کھول کے آپ ڈونیشن دیں تاکہ ہم میکشموم لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک سے السلام علیکم اللہ حافظ